ہاتھ تو سب سے زیادہ لمبا سودا کا تھا لیکن انتقال سب سے پہلے ان بیویوں میں سے جس کا ہوتا ہے اس کا نام تھا زینب اللہ کی نبی کی ان بیویوں میں جو زندہ تھی ان میں سب سے پہلے جس کا انتقال ہوا نام کیا تھا زینب اب سب تاچھک کرنے لگے ہیں سوچ رہے تھے یہ جائے گی چلی ٹکڑ اس کا کٹ گیا یہ چلی کہ یہ کیسے ہوا ہاتھ تو اس کے لمبے تھے اللہ کے نبی نے کہا تھا ہاتھ والو کننا یادن تم میں جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے لمبے ہاتھ والی تو یہ تھی گور کیا سوچا تو پتا چلا لمبے ہاتھ سے مراد ہاتھ لمبائی میں نہیں لمبے ہاتھ کا مطلب صدقہ اور خیرات کرنے والی غریبوں میں سب سے زیادہ مال تقسیم کرنے والی سب سے زیادہ مال دینے والی کل کی فکر نہ کرنے والی جو ہے آج اٹھا تو کل اللہ مالک سب کچھ اللہ کی رحمت دینے والی اچھا تو وہ زینب تھی انہوں نے شام کا کھانا کھایا صبح کے لیے کچھ نہیں چھوڑا جو بچہ غریب کو دی جو پیسہ جو دولت سب غریب کو صبح کا انتظار نہیں کرتی تھی سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے والی نبی کی بیویوں میں سے سب سے زیادہ حضرت زینب تھی اس لیے لمبے ہاتھ سے مراد سب سے زیادہ خیرات کرنے والی تب حضرت عائشہ نے سر پہ ہاتھ مال رہا یہ مطلب تھا یہ مطلب تھا آج سمجھ میں آئی اشارہ کنایا میں اللہ کے نبی نے کیا کہا تو حضرت سودہ جو مسکر آ رہی تھی وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ سب سے پہلے میں جاؤں گی اللہ کے نبی کے پاس تو موت کو قریب دیکھ کر جس کے چہرے پر مسکرات آ جائے وہ مومن ہے اب ہم اور آپ سوچیں کہ جس موت کو قریب دیکھتا ہے کوئی آدمی وہ مسکراتا ہے ہستا ہے اس کے خوشی ہوتی ہے موت کی دعا نہیں کر سکتے ہو یہ دعا نہیں کر سکتے ہو اللہ مجھے جلدی موت دے دے اللہ مجھے کل موت دے دے اللہ میں مر جاؤں تو اچھا نہیں نہیں یہ دعا کرنا حرام ہے یہ دعا نہیں کر سکتے ہو یہ دعا ضرور کر سکتے ہو اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رخ جب تک زندگی میری تیرے نظر میں بہتر ہو جب تک تیری نظر میں میرا زندہ رہنا اچھا ہو تب تک تو مجھے زندہ رخ اور جب میرے لئے مرنا بہتر ہو تب تو مجھے موت دے دے جب میرے لئے مرنا اچھا ہو اور تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میرے لئے کب مرنا اچھا ہے تو جب میرے لئے مرنا بہتر ہو تب تو مجھے موت دے دے یہ دعا کر سکتے ہو یہ دعا نہیں کر سکتے اللہ مجھے جلدی موت دے دے لیکن موت کے وقت ہمارے چہرے پر مسکرات ہو ہاں ٹھیک ہے چلو ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے جو نمازیں پڑھیں جو روزے رکھیں جو حج کی انشاءاللہ اس کے وجہ سے اللہ ہمیں جنت دے گا جو اپنے صدقہ و خیرات کیا ہم جنت میں ہم تھرڈ کلاس سے فرسٹ کلاس کی طرف جا رہے ہیں یہ دیکھئے موت کو کامیاب بنانے کا یہ راستہ ہے تو یہ چند بنیادی باتیں ہم نے آپ کے پاس رکھنی ہیں میں نے پہلے کہہ دیا تھا بہت لمبا چولا خطاب نہیں کروں گا